بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنرز مائی سرف پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران ملک پی ایش ڈی اردو لیکچرر اردو ہائر ایڈوکیشن بیٹا ہم آج آپ سے مخاطب ہیں لیکچرر اردو میل بیس اکیس کے پیپر کے حوالے سے بیٹے پیپر بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں انسٹرکٹر اردو لیکچرر اردو کی جو آسامیہ ہیں جو مشتہر ہوئی تھی ان کی پیپر کے لیے ڈیر پبلک سرف کمیشن کسی بھی وقت اناؤنس کر سکتا ہے توقع ہے کہ اگلے تین سے چار ہفتوں میں جو ہے وہ پیپر انشاءاللہ پبلک سرف کمیشن کنڈکٹ کرے گا تو اس حوالے سے پاس پیپر کی جو سیریز تھی وہ نہ صرف سوالات کی نوعیت پیپر کے رجحانات اور ٹرینڈز کے حوالے سے ہمیں فیور دے گی بلکہ اس کا جو احاطہ کرنا ہے اس کو جو اپنے مطالعے میں لانا ہے وہ ہمیں پیپر میں بھی ضرور جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہوگا تو کوشش ہے کہ ہم دوہزار گیارہ سے لے کر بیس اکیس اور بائیس تک کے جو لیکچرر اردو کے پیپر ہیں ان کو اپنے مطالعے میں شامل کریں اس کو ڈسکس کریں ڈسکس کرنے کے بعد سوالات کی نوعیت کو دیکھیں اور یہ بھی تیع کریں کہ اس کے مناسب ترین جوابات کیا ہو سکتے ہیں پیپر حل کرنے کی جو بہترین تقنیق ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کون سی ایسا طریقہ ہے کون سا ایسا پروسیجر ہے جس کو اٹیمٹ کرنے کے بعد ہم لیکچرر اردو کا جو پیپر ہے وہ بہترین طریقے سے کریک کر سکتے ہیں سٹرنٹرائز طریقے سے انٹرویو میں اپنی شمولیت یقینی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہونی چاہیے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے بیٹا لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے کمپریہنسیو ٹیسٹ سیریز کا آغاز کر دیا گیا ہے تین ماہ کا کورس ہے فیفٹی ٹیسٹ کی یہ سیریز ہے پانچ ہزار روپے فیس میں ہم آپ کو تیاری کا مکمل مواد فراہم کریں گے اور تمام مراحل پر گائیڈنس جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی اس پلیٹ فارم پر آپ کو آن لائن ویڈس ایپ کے پیڈ گروپس میں جو ہے وہ آرڈیو ویڈیو میسجز کی سہولت میں اثر ہوگی آرڈیو ویڈیو لیکچرز کی سہولت میں اثر ہوگی اور آن لائن جو ہے وہ ہم لائیو ڈسکیشن ڈیبیٹس اور جو ہے وہ زوم پین ڈیبیٹس جو ہیں لیکچرز جو ہیں وہ کنڈکٹ کروائیں گے انشاءاللہ ہم پیپر کی طرف چلتے ہیں ہم اس پیپر میں دیکھیں گے کہ چونکہ یہ پیپر ریسنٹلی ہوئے ہیں بیس اکیس اور بیس بائیس کے تو پبلک سرز کمیشن کے جو موجودہ رجحانات ہیں ان کا ہم احاطہ کریں گے کہ اب جو پیپر کا ٹرینڈ ہے وہ کس طرح کا چل رہا ہے سوالات کی نویت کیا ہے اور کون کون سے گروپ سے کتنے کتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پیپر کو بیٹا بہترین طریقے سے اٹیمٹ کرنے کے لیے اس کو انیلیسز کرنا ضروری ہے اس کا تجزیہ ضروری ہے تاکہ جو نتائج ہیں وہ ہماری فیور میں رہیں اور بہترین رہیں تو اس کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پیپر کو انیلیسز کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پیپر کا ٹرینڈ کیا ہے اور جوابات کی نویت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیں ہم انشاءاللہ اس ڈسکشن میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس گروپ سے کس ایریا سے کتنے سوالات اٹھائے گئے ہیں کون سا ایریا کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ فیور دے رہا ہے اور کون سی جو سنف ہے کون سا جو شاعر ہے اس سے کتنے کتنے نمبر کے سوالات آ رہے ہیں اور ان سوالات کی نویت کیا ہے تو ان انیلیسز کے لیے ان تجزیات کے لیے اور آخر میں نتائج کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم چلتے ہیں پیپر کی طرف بیس اکیس کا جو میل کا پرچہ ہوا ہے لیکچرر اردو کا پہلا سوال تھا حسن کوزاگر نظم کس شاعر کی ہے نون میم راشد کی ہے جدید اردو نظم کے بانی ہیں اور جدید اردو نظم سے کنسیڈر کر لیں کہ یہ پہلا سوال جدید اردو نظم سے ہے راشد میں سے لیا گیا ہے اقبال اکارٹمی پاکستان کا قیام انیس سو اکیون میں عمل میں آیا اب یہ اقبالیات سے سوال آ گیا ہے علامہ اقبال کے اسرار پر انگریز حکومت نے شمس الولامہ کا خطاب مولوی میر حسن کو دیا تھا اقبال نے شوری کوشش کی تھی کہ سر کا خطاب ملنے سے پہلے ان کے استارے گرامی مولانا میر حسن کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ گریس فولی دیل کرے تو گورنمنٹ آف بریٹش گورنمنٹ نے انہیں شمس الولامہ کا خطاب دیا تھا چوتھا سوال ہے ہمارا یعنی ای پی اے پیچھے ہمارے جو سوال ہیں دو اقبال سے آ گئے ہیں اور ایک سوال جو ہے وہ راشد سے آ گیا ہے یعنی تینوں سوال جو ہیں ہمارے جدید جو ہمارا عدب ہے اس میں سے آئے ہیں آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم مصرو تم کو جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراغ کو دیکھا ہے شاعرانہ تعلی کا شعر ہے فراغ گورت پوری کا یہ بھی جدید شاعر ہیں تو ہمارا پہلا جو پیپر کا پورشن ہے اقبال کے فلسفیانہ شعور کا آغاز انیسو پانچ میں ہوا اس سے پہلے اقبال نے فتنت نگاری پہ شاعری کی ہے بچوں کے موضوعات پر موضوع نظمیں لکھی ہیں منظومات ہیں ان کی یا فطری موضوعات پر ان کی منظومات ہیں باقاعدہ طور پر فلسفیانہ مباحث جو ہیں وہ ان کے سفر یورپ سے شروع ہوئے ہیں اور وہ انیسو پانچ میں ہیں اقبال سے اب پیپر کے سٹارٹ میں ہی تین سوالات جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کس پورشن سے کتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے شاید جو خیالی تصویر یا خیالی پیکر بناتا ہے اسے محاقات نگاری کہتے ہیں بارش آیا چاہتی ہے امدادی فیل کا سوال ایک پوچھ لیا گیا ہے انٹر کے سلیبس میں امدادی فیل کا پانچ نمبر کا پورشن ہے جس میں فیل اور امدادی فیل کو الگ الگ جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کیا جاتا ہے تو اس جملے میں آیا چاہتی ہے آیا یا آنا مصدر سے آیا جو ہے وہ اس کا پہلے لازم ہے اور چاہنا مصدر سے چاہتی جو ہے وہ اس کا امدادی فیل ہے یہ ذہن میں رکھئے عموبی طور پر 99% جو ہے امدادی فیل ہمیشہ جو اصل فیل ہے اس کے بعد میں آتا ہے تو لسان الاسر نویت کے صاحب سے لقب ہے سوال نمبر نو ہے ہمارا علامہ اقبال نے اپنی منظومات میں یا نظم میں کس فاطمہ کا ذکر کیا فاطمہ بنت عبداللہ کا ذکر ہے اقبالیات سے مسلسل ہمارا چوتھا سوال آ گیا ہے پہلے دس سوالات میں سے چار سوال جو ہیں وہ علامہ اقبال کے حوالے سے پوچھے گئے میں مٹی کی مورد یہ فہمیدہ ریاض کی تصنیف ہے ہم آگے چلتے ہیں ایڈارہ فراغی قومی اردو زبان یعنی مقتدرہ قومی زبان کے پہلے صدر نشیر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے اور باروہ سوال ہے ہمارا فیض احمد فیض کی جائے پیدائش سیالکورٹ کی ہے ناول گھاڑ ناول حاصل گھاڑ کس کا ناول ہے یہ بانو قدسیہ کا ہے مادر ملت میں مادر ہے سابقہ شیر کی جمع اشعار جمع کی کونسی قسم میں آئیں گے جمع مقصر قسم میں آئیں گے پندرہ سوال ہمارے مکمل ہو چکے ہیں جس میں سے دس سوالات جو ہیں جدید اردو نظم کو کنسیڈر اگر ہم کریں جس میں فیض ہیں راشد ہیں اقبال ہیں تو اس میں سے پوچھ لئے گئے ہیں یہ چیز گروپ آف کسچننگ آپ ضرور بیٹا ذہن میں رکھئے گا تاکہ ہم جب بینٹ پہ کنکلوڈ کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ میٹیریل ہو کر کتنے سوالات کس پورشن سے آئے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے بیٹا ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے کمپریہنسیف سیریز جو انہی خطوط پر انہی اسی سٹینڈر پر جو ہے وہ ہم نے مرتب کی ہے اس ٹیسٹ سیریز کی خوبی یہ ہے کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے جو کورس کانٹینٹس ہیں وہ ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان میں جو بی ایس اردو کی آؤٹلائن ہے ایم اردو کی جو آؤٹلائنز ہیں اور ایم اردو کی جو آؤٹلائنز ہیں ان کو بدے نظر رکھ کر ترطیب دیئے ہیں تاکہ ادب کا کوئی بھی گوشہ کوئی بھی جو جہت ایسی ہے وہ رہ نہ جائے اور ایک فیصد بھی سلپیجز کا چانس نہ رہے بلکہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ جو لیکچر اردو کا پیپر ہے اس کو اٹیمٹ کر سکیں تو وقت ضائع کیے بغیر پبلک سرس کمیشن کسی بھی وقت بیٹا آناؤنس کر سکتا ہے ویکنسیز کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہے اس کا ٹائم فریم کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے تین سے چار ہفتے ہیں میکسیمم ہمارے پاس تو وقت ضائع نہ کریں تین ماہ کا یہ کورس ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ آگلے چار سے چھے ہفتے میں کمپائلڈ طریقے سے مختصر طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں ٹاپک وائز پانچ ہزار کی فیس میں بیٹا ہم تمام میٹیریل آپ کو فراہم کریں گے وقت ضائع کیے بغیر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنی ریجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ کم ٹائم میں اور کم سوسز میں بہترین اور مستند مواد جو ہے اس کو ایڈریس کریں اور سٹنڈرائز تیاری کریں تاکہ آپ پیپر کو کریک کر کے پیپر پاس کر کے اچھے نمروں سے انٹرویو میں اپنی شمولیت نازم کون تھے بابا اردو مولوی عبدالحق تھے دستور الاشاق سنف کے اعتبار سے کیا ہے مسنوی ہے سترواں سوال ہمارا ضرب المثل آئی ہے بیل مٹھے چڑھنا کام مکمل ہونا یا کامیابی ملنے کو کہتے ہیں اور یہ اس کے بعد ایک بار پھر ضرب المثل ہے جی گہیوں کے ساتھ گہیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے کتابیں اور کافیاں میز پر رکھی ہیں مطابقت کا یہ جملہ ہے جس میں تذکیر و تانیس یا باہد و جمع کے حوالے سے جملے کی مطابقت دیکھی جاتی ہے پرولتاری عدب محنت کا شتبکے کے عدب کو کہتے ہیں اس میں دو ضرب الانسال آ چکی ہیں ایک جو ہے وہ محاورہ آ چکا ہے اور تقریباً دس سوال ہمارے جدید اردو نظم سے آ چکے ہیں اور ادارہ جاتی سوالات جو ہیں وہ دو ہو چکے ہیں جامعہ عثمانیہ سے اور فروغ قومی اردو زبان سے ہمارا بائیسما سوال ہے بیٹے خوجی کا کردار اترنات شرط سرشار کا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کس کی نات ہے خالب محمود نقشبندی کی آگے نات نہ پیچھے پگھا یہ لاوارس شخص کو کہا جاتا ہے دریافت جو رسالہ ہے کس یونسٹری کا ہے نمل کا ہے عام آدمی کے خواب رشید امجد مرتب کی گنجینہ مانی کا تلسم رشید حسن خان کی مرتب کرتا کتاب ہے مشفق خاجہ کس کلمی نام سے کالم لکھتے تھے خامہ بغوش پانی بھرنا یہ پھر ایک محاورہ آ گیا ہے دوسرا محاورہ ہو گیا ہے غلامی کرنا کہتے ہیں پانی میں آگ لگانا بھی محاورتاں کہا جاتا ہے مدحمل مزاج آدمی کو بھڑکانا تیسرا محاورہ آ گیا ہے موازنہ انیسو دبیر کے مصنف شبلی نومانی ہیں یہ دوسری کتاب ہے جس کا نام پوچھا گیا ہے کاغذ کی ناؤ صدا نہیں بہتی یہ بھی ضرب المثل ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اب دو پہلے سوالات ہو چکے ہیں ضرب الانسال سے دو اب آ چکی ہیں چار ضرب الانسال چار محاورے ہو چکے ہیں ہمارے اب تک اور تقریباً دس سوال جدید اردو نظم کے پورشن سے لیے گئے ہیں ہم آگے چلتے ہیں طویلے کی بلا بندر کے سر ضرب المثل آ گئی ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں میر تکی میر کا مصرہ ہے اور اس تارہ ہے مصرے میں خانم کا کردار عمرہ و جاندہ کا ہے مکالات شبلی کی آٹھ جلتیں ہیں سپرٹ آف اسلام کس کی تصنیف ہے سید امیر علی کی ڈھاک کے تین پات معاملہ جون کا تون ہونا یہ ذہن میں رکھی بیٹا آئیک اور ضرب الانسال ہم نے اڈرس کی ہے اس سوال میں اور یہ ٹوٹل چھ سوالات ہو گئے ہیں انتالیسہ سوال ہے تین فرہنگ ہے سید احمد دیلوی نے مرتب کیا سبز خط سبز کے معنی ترقیب آئی ہے محاورتن بھی کہتے ہیں ہم رختار کی سبزی مائل بار جب داڑی یا شیو کے بال جب آتے ہیں چہرے پہ تو اوائل میں جو ان کا سبزہ ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے ہم آگے چلتے ہیں عبداللہ قطبشاہ نے علم و عدب کا گہوارہ کس جگہ کو بنایا دکن کو میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اس میں سنت تضاد استعمال ہوئی ہے یعنی سچ اور جھوٹ پانچوں گلیاں گھی میں سرکڑاہی میں یہ ساتمی ضرب المثل آگئی ہے جسے ہم نے اڈریس کیا ہے نیکی کر تھانے جائب رحیم جلیز کا مچموعہ ہے کولریج کے مطابق شاعری کی بڑی خوبی اس کی فکری گہرائی اور گہرائی ہے یاد سے تیری دلے درد آشنا معمور ہے جیسے کعوے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے والدہ ملہومہ کی یاد میں اقبال کی نظم ہے بلبل کے کاروبار پر ہیں خندہائے گل کہتے ہیں جس کوش خلل ہے دماغ کا غالب کشیر ہے کاؤ کاؤ کا مطلب کوشش یہ کعوے کعوے بھی پڑا جاتا ہے لیکن رفی بن حاشمی نے اسے کاؤ کاؤ جو ہے وہ اس کا تلفز تیع کیا ہے مہ نامہ شگوفہ حیدر آباد دھکن پچاس سوالات مکمل ہو چکے ہیں بیٹا آپ نے اس میں سے جو دیکھنے والی سمجھنے والی چیز ہے پیپر کو انیلیسز کریں دیکھیں کہ سوالات کی نویت کیا ہے اور کس گروپ سے کس ایریے سے کتنے سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں اسی سٹینڈرڈ پر اسی میارات کے سوالات پر اور اسی میار کے ٹیسٹ سیریز میں آپ بیٹا شامل ہو سکتے ہیں وقت ضائع نہ کریں چار سے چھے ہفتوں میں پبلک سرس کمیشن جو ہے وہ لیکچر اور اردو کا پیپر کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے کمپریہنسیو ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنے پانچ ہزار ٹیسٹ فیس میں ہم ففٹی ٹیسٹ جو ہیں وہ آفر کرنے جا رہے ہیں جن کے کورس کانٹینٹ بی ایس اردو ایم اردو اور ایم فل اردو کے سیلیبس کو مدنظر رکھ کر ترطیب دیئے گئے ہیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ہم پیپر کریک کرنے کے لیے آپ کو سٹینڈرائز ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں بیٹے وقت ضائع کیے بغیر اپنی ریجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ انہی میارات پر انہی سٹینڈرٹ پر جو تیاری ہے وہ آپ کی ہو سکے اور آپ انٹرویل میں اپنی شمولیت یقینی بنا سکیں ہم پیپر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جنرل مشرف کو سزائے موت کس آرٹیکل کے تحت دی گئی آرٹیکل سکس کے تحت یہ جنرل پورشن کا گوششن ہے آرٹیکل سکس بانی اورل میسیج کو یا ریٹن میں جو میسیج دیا جاتا ہے اسے ٹرانسفر کرتا ہے متعلقہ فارم میں اور آگے اسے اس انفرمیشن کو ٹرانسفر کر دیتا ہے سٹک دا روٹ سٹک روٹ یہ اس میں آرٹیکل جو ہے وہ پوچھا گیا ہے یہ بھی جنرل پورشن کا گوششن ہے انگارے ترقی پسند تحریک کے نمائندہ جو مجموعہ تھا ویڈز آف سین اس ڈیتھ یہ بھی انگریزی کا محاورہ ہے پوچھ لیا گیا ہے اقبال جرب یہ شہاب نامہ کا انٹائٹل انتصاب ہے قدرت اللہ شہاب نے یہ لکھا تھا وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول ایک صورت تھی جب یاد نہیں تشبیح قائم کی گئی ہے پہلے ایک سوال اس تارک آ چکا ہے اس میں تشبیح آیا ہے پانی بھرنا غلامی کرنا سوال ریپیٹ ہو گئے ہیں پانی میں آگ لگانا موازنہ انیس و دبیر شبلی نمانی کی ہے جامعہ عثمانیہ دار و ترجمہ کے پہلے نازم مولوی عبدالحق یہ غالبیات سے ایک اور سوال آ گیا ہے میں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے الہی برک غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے اقبال کا مناجات کا حامل شیر ہے اقبال سے ساتھوہ سوال آیا ہے فریقین کے درمیان معایدہ ہوا یہ بھی جملہ مکمل کرنا تھا اسرار خودی انیس سو پندرہ میں شایع ہوئی اقبالیات سے یہ آٹھوہ سوال آ گیا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ گروپ آف کوششن جو ہے وہ کس گروپ سے کتنے سوالات اٹھائے گئے ہیں جادو ہیں تیرے نین غزالانسو کہوں گا ولی دکنی سے یہ سوال آیا ہے ولی دکنی کا مصرہ ہے گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پیزات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں بس ایک سچا نام اس کا کتنے یہ سنت پوچھی گئی ہے سنت تضاد دو مرتبائی ہے ایک تو یکتائی اور ایک دوئی ایک جھوٹ اور ایک سچ آگے چلتے ہیں ہم آگے نات نہ پیچھے پگا ریپیٹ ہو گیا ہے یہ بھی گوششن لاوارش شخص کو کہتے ہیں اردو نصر وجہی سے عبداللہ حد تک عدبی دنیا کہاں سے نکلتا تھا اس کے مدیر کون تھے صلاح الدین احمد تھے نوطرز مرسا کاماخذ قصہ چھار درویش انار کلی سنف کے حوالے سے کیا تھی ڈراما ہے بلبلہ ہند دا کو کہا جاتا ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا ہمارا سوال نمبر چھتر ہے بیٹے حالی نے بلبلہ ہند کسے کہا تھا بلبلہ ہند مر گیا ہے ہاتھ جس کی تھی بات بات میں بات یہ غالب کو کہا گیا تھا آگے چلتے ہیں جی ہم ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون داغ دلوی کے بارے میں اقبال نے لکھا تھا ہمارا سوال نمبر اٹھتر ہے بیٹے غزل کا لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق یا عورتوں کی باتیں کرنا اقبال کے پانچ میں خطبہ مسلم ثقافت کی روح کا موضوع کیا ہے توحید ہے کومل اور انترا میں یہ قریب قریب یہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے بیٹے ہمارا جو لیکچرل اردو کا اردو کا پورشن تھا اسی نمبر کا وہ یہاں پہ مکمل ہوا آگے جو بیس نمبر ہیں وہ جنرل کوششنز کے ہوں گے لیکچرل اردو کی تیاری کے لیے سٹینڈرائز تیاری کے لیے پبلک سرلس کمیشن کے سٹینڈر آف کسٹین سٹینڈر آف پیپر کے مطابق تیاری کے لیے تقنیقی بنیادوں پر ایریا آف کسٹین گروپ آف کسٹیننگ کے مطابق بیٹا تیاری کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ انٹرگو میں شمولیت کے لیے آپ کو اگر کوئی پلیٹ فارم مسلسل آٹھ سالہ تجربے کی بنا پر فورٹی پلس لیکچرر کی سیلیکشن کی بنا پر اگر کوئی پلیٹ فارم بیٹا انچور کر رہا ہے تیاری کے لیے تو گوہ ایم کے پریبریشن ہے آپ ہمارے چینل پر یوٹیوب چینل پر سٹوڈنٹس کے جو پاسٹ جو سیلیکشن جن کی ہوئی ان کی ریگوز بھی دیکھ سکتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر ہمارے پاس چار سے چھے ہفتوں کا ٹائم ہے پانچ ہزار روپے بیٹا ٹیسٹ کی سیریز کی سیشن کی فیس ہے وقت ضائع کیے بغیر اپنی ریجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں سیریز کی لیے جتنا بھی تیاری کا مواد متعلقہ مواد ہوگا ہماری کوشش ہے کہ مستند مواد ریسورس بکس جو ہیں پرائمری ریسورس جو ہیں وہ سٹوڈنٹس تک ان کی رسائی ممکن بنائی جائے پیپر کی ٹیسٹ کی جو سٹینڈر ہے بیٹا ٹیسٹ کا وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پبلک سرسومیشن کے سٹینڈر آف پیپر کو مدد نظر رکھ کر بنایا جائے ٹاپک وائز روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں وقت ضائع کیے بغیر اپنی ریجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ یقین کے ساتھ پیپر کر سکیں اور پیپر میں بہترین جو ہے وہ نمبر حاصل کر کے انٹرویو میں اپنی شمولیت یقینی بنا ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور اس کی جو فیس ہے وہ بھی بڑی ناب طول کے سٹوڈنٹ کے پیئنگ کیپیسٹ کی مطابق رکھی گئی ہے تین ماہ کے بیٹا ٹیسٹ سیشن کی فیس پانچ زار روپیہ ہے نمبر آپ کے سامنے ہیں وقت ضائع نہ کریں ریجسٹریشن کروائیں اسلام علیکم اور اللہ حافظ